اسلام علیکم تو میری یوٹیو فیملی ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے حیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہوں آپ کو 3 ڈریس ڈیزائنز تکھاؤں گی جو کہ میرے بہت فیورٹ ہیں اور یہ ضروری نہیں کہ آپ لوگ سمر میں ہی بنا سکتے ہیں آپ لوگ ونٹر فیبرک پہ بھی یہ ڈیزائنز کوپی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں یہ بلیک ٹرس جو کہ چکن کا ہے چکن بھی سردیوں میں چل جاتی ہے کیونکہ نیچے اس کے سلپ جپ لگی ہوگی اور ساتھ پلین ٹراؤزر ہے ساتھ نٹکڈ بٹا ہے ٹھیک ہے اس کا پلین سوٹ مجھا ہے اور میں نے اس پہ بڑی پیاری سی ڈیزائننگ کیا اپنے مطابق مجھے تو بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ لوگ کومنٹ میں بتائیے گا کیسی لگ رہی ہے سو آپ لوگ دیکھیں گلے پہ میں نے ڈبل لیس لگوای ہے بیچ میں اورگنزا کا پیس ہے لوپس والے بٹن ہے اور اگر آپ لوگ اس کو مزید فینسی ٹیچ دینا چاہتے ہیں تو جو بیچ میں اورگنزا کا پیس لگایا ہے اس کی جگہ آپ فینسی نٹ کا یا فینسی کوئی بھی پیس لگا سکتے ہیں سو ڈبل بٹا پلین ہے ٹراؤزر بلکل پلین ہے اور ساتھ بازووں میں میں نے گولڈن باریک گھوٹا صرف اس لیے لگوایا ہے کہ سوٹ کی ذرا لک بڑی پیاری سی نکلے کیونکہ اگر فل بلک پہ بلک ہو جاتا تو جو ڈیزائننگ ہے وہ نظر نہ آتی تو اس لیے میں نے ہلکا سا باریک گھوٹا جو ہے بیچ میں آڈ کرایا ہے اور اس طرح اگر آپ لوگ پلین لیلن کا یا مرینہ کا بھی سوٹ بنائیں گے تو بہت خوبصورت لگے گا اس کی ڈیزائننگ کی وجہ سے تو سب سے پہلے آپ لوگ دیکھیں بازووں پہ سب سے اوپر جو جو جوائنٹ لیس ہے وہ باریک ہے پھر دو گوٹی کی لائنز ہیں باریک والے پھر اس کے بعد جو لیس ہے جوائنٹ لیس وہ تھوڑی سی چوڑی ہے اور پھر جو اگلی ہے فرنٹ کی لیس ہے وہ میں نے زگزگ میں لگائی ہے تاکہ وہ ذرا پیاری لگے جب نظر آئے تو سو یہ آپ لوگ چیک کر لیں اور گلے پہ بیچ میں آرگینزا ہے بلک پرلز بٹن لگائے ہیں ٹھیک ہے اور سائیڈوں پہ جو لیسز لگوائی ہیں وہ میں نے دو لیسز کو جوائنٹ کر کے لگایا تھا تاکہ دو جب جوڑ کے لگتی ہیں بڑی پیاری لگتی ہیں اگر ایک ہم چوڑی لگائیں تو وہ اس کی اس طرح سے لک نہیں آتی سو میں نے دو کو جوائنٹ کروا کے ایک طرف اور دو کو جوائنٹ کروا کے ایک طرف لگوایا اور بیچ میں آرگینزا کا پیس ہے اوپر اپلک کریا ہے لیسوں کو آپ لوگ دیکھیں ایسے لگ رہے کہ کام ہوا ہے مطلب سامنے سے اگر آپ یہ ڈریس دیکھیں تو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ لیسز لگی نہیں ایسے لگ رہا تھا کام ہوا ہے سو بڑا پیارا سا دیسنٹ سا یہ ڈریس ہے آپ لوگ دیکھیں اس طرح کا ڈریس آپ لوگ کسی بھی سٹف پہ کاپی کر سکتے ہیں کسی بھی ڈیزائن پہ کاپی کر لیں ایمن آپ کا کوئی پرنٹیڈ ڈریس بھی ہے اس پہ بھی آپ لوگ کاپی کر سکتے ہیں بڑا پیارا لگے گا سپیشلی عبازوں کا ڈیزائن آپ لوگ دیکھیں مطلب بلیک کے ساتھ گولڈ اتنا اچھا لگ رہا تھا کہ میرا بڑا فیوریٹ ڈریس ہے بلیک کلر ایسے ہی مجھے پسند ہے سو اب چلتے ہیں نیکس ڈریس کی طرف جو کہ ہے حسین ریار کا تھری پیس لون کلیکشن میں تھا اور بہت خوبصورت ہے مطلب سامنے سے ایڈونڈ نو ویڈیو میں آپ لوگ وہ کیسے لگے لیکن جب اس کو لائیو آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس ڈریس کی خوبصورتی بتا چلے گی لون کلیکشن میں سے تھا اور لون کے اوپر آپ لوگ دیکھیں سہارا تلے کا امرویڈری ہوئی بھی ہے تلے کا کام ہوا ہے کیونکہ جب پاکستان میں بہت گرمی ہوتی ہے تو کام والے ڈریسز نہیں پہنے جاتے تو یہ مجھے ان کا آئیڈیا بڑا پسند آیا حسین ریار کا لون کے اوپر بڑی تلے کی امرویڈری انہوں نے کی ہے اور وہ بھی ایسی امرویڈری جو بلکل تنگ کرنے والی نہ ہو سو میں نے یہ بیچ میں اورگینزا کا پیس لگوایا کیونکہ جیسا انہوں نے مائرہ خان کو پنایا تھا تو میری کوشش تھی کہ اب ڈریس لیا ہے تو اس کو بلکل ویسا ہی کوپی کرا ہوں سو یہ اورگینزا کا جو اورنج پیس ہے وہ اس میں انکلوڈیڈ نہیں تھا پر جو فنشنگ ہوئی بھی ہے سلک کا بلاک اینڈ وائٹ ڈوٹس والا کپڑا وہ اس میں انکلوڈ تھا بہت خوبصورت اس ڈریس کی لک ہے آپ لوگ دیکھیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ہیڈ ڈریس اس طرح فینسی تو آپ لوگ اس میں اگر یہ ایک اورگینزا کا پیس لگوا لیں تو بڑا اچھی لک آ جائے گی ملکل درس لائٹ کلر ہے اور بیچ میں جو اپنے پیس لگا ہے وہ تھوڑا فریش کلر ہے تو بڑا پیارہ لگ رہا تھا اور یہ ساتھ ٹسلز بھی میں نے خود بنوائے تھے کیونکہ ٹسلز اس میں انکلوڈ نہیں تھے اورگینزا کا پیس اس میں انکلوڈ نہیں تھا باقی سب کچھ اس میں انکلوڈ تھا جیسے ہم روڈری کے پیچز اور اس طرح سے یہ آپ لوگ دیکھیں سائٹ بیسے یہ ڈریس مجھے پہن کے بہت زیادہ لوز ہے ایکسٹرہ لوز ہے اس کی میں فٹنگ کراؤں گی بازوں پہ بھی بڑا پیارہ موٹف ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ لوگ دیکھیں اور بیک سائٹ پہ بھی بہت ہی خوبصورت سا موٹف ہے اور مجھے بہت اچھا لگا تھا کہ گرمیوں میں لان کے جب اس طرح فینسی ڈریسز مل جائے نا تو بڑا ایزی رہتا ہے کہ بس آپ لو اور اس کو سٹیچ کروالو جس سے اید ہے یا کوئی بھی فنکشن ہے حالانکہ سٹیچنگ کافی ایکسپینسیو ہوتی ہے ایسے ڈریسز کی کیونکہ پیچیز ہوتے ہیں پھر وہ اپلک کرانے پڑتے ہیں اور ہمیشہ اپلک کرانے کریں کیونکہ پھر اس سے جو ہے ڈریس کی لک بہت اچھی آتی ہے سو اب میں آپ لوگوں کو بیک سائٹ سے بھی دکھاتی ہوں بیک سے بھی وہی سیم آرگنزا کا پی سپر بلاک جو ہے موٹی لگ بائی میں میں نے اور اوپر جو ہے ایک چھوٹا سا موٹیف ہے یہ آپ لوگ دیکھ لیں امرویڈری والا وہی تلے کا سو مجھے یہ بڑا پسند آیا تھا حسین ریار کا سو میں نے یہ لیا تھا تو میں نے سوچا ایک دفعہ آپ لوگوں کی اس کے ساتھ جو ڈیزائنگ ہے وہ شیئر کروں اور میں ہمیشہ ڈریس کے جو فینسی ڈریسو اس کی پیچھے پلیٹس دلویا کریں سوٹ کی بڑی اچھی لک آتی ہے اور ساتھ یہ میں نے ٹراؤزر بنوایا اگین وہی جسنا پکچر میں بناوا تھا سیم اسی طرح اور ساتھ پیچ بھی تھا اور یہ ساتھ ڈبتہ ہے ڈبتہ سب سے خوبصورت اور آپ لوگ دیکھنا کہ میں آگے فیوچر میں جب اس سوٹ پین پین کے تھک جاؤں گی میں اس ڈبتہ کیوی شرٹ بنوا ہوں گی اور اس ڈبتہ کو دوبارہ سے ریوز ضرور کروں گی کیونکہ اتنا خوبصورت ڈبتہ ہے اور یہ چاروں طرف صرف ٹسلز لگوایا تھے اور یہ لیس بھی جو لگی ہوئی ہے بلیک موٹیوں والی یہ میں نے خود لگوای تھی سوڈبتہ بھی بہت خوبصورت اوورال سٹف بھی اچھا تھا اوپر کام بھی سارا بہت اچھا تھا پرائسی ہے لیکن ورث کرتی ہے اس کی پرائس سو آئی ریلی لف دی ڈریس اور دوسرا ہے جی بلیکن وائی اچھا جی اس ڈریس کو دیکھیں یہ میں نے کورٹن لان پر بنوایا ہے ٹھیک ہے اچھی والی کورٹن لان لی تھی اور اس کو میں کوئی تین بار پہن چکی ہوں اور یہ واش ہو کے سامنے آپ لوگوں کے پڑھا ہوئے یہ نہیں کہ ابھی بالکل نہیں ہوئے میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں اور یہ اب جیسے سردیاں آرہی ہیں تو آپ لوگ لیلین پہ بھی بنا سکتے ہیں مرینہ پہ بھی بنا سکتے ہیں پلین فیبرک لے لیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے لیس جو ہے میں نے اپلک کرائی بھی ہے ٹھیک ہے یہ ڈریس میں نے اس نیت سے بنوایا تھا کہ ایک اچھا ڈریس میرا بنج ہے جیسے کسی فنکشن پہ جانا ہے یا ڈیلین پہ جانا ہے یا مطلب کہیں دعوت ہے فیملی گیٹ ٹوگیدھر ہے اس پہ میں پہنن سکوں اچھی لک بھی ہے ڈیسنٹ لک بھی ہے اور اچھا لگے اور یہ آپ لوگ دیکھیں میں نے گہرے پہ اس کو اپلک کرائیا ہے اور اگر آپ لوگ اس کو تھوڑا سا بچٹ فرینڈلی بنانا چاہتے ہیں یا آپ کی پاکٹ تھوڑی کم ہے ایک سوٹ پہ انویس کرنے کے لئے تو آپ لوگ ایسے کریں صرف گہرے پہ لیس لگی رہنے یہ بیچ والی جو لیسے ہیں ان کو سکپ کر دیں کیونکہ زائر سی بات ہے جب لیس آپ لوگ زادہ لیں گے تو وہ پھر مہنگا بچٹ ہو جاتا ہے اور یہ سائٹ پہ میں نے چٹہ بٹی کی ساری فنشنگ کر رہی ہے بلیک این وائٹ کی آپ لوگ چٹہ بٹی بنوائیں پھر اس کو زگ زگ کروا کے اوورال ساری فنشنگ جو ہے اس طرح سے کر لیں بہت خوبصورت آپ لوگوں کو نظر آرہ ہوگا کہ سوٹ اٹھی اس بلیک این وائٹ چٹہ بٹی سے رہا ہے ایک اوورال مطلب جو سامنے سے لک ہے بڑی اس کی سوٹ کی خوبصورت ہے سو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گلے پہ بھی اسی طرح تو اگر آپ لوگوں نے اس کو تھوڑا سا کم رینج کا کرنا ہے تو وہ پھر آپ لوگ یہ تسل سکپ کر سکتے ہیں جیسے میں نے تسلز بھی لگوائے مطلب تھوڑا سا اس کو میں نے فینسی لک دی یہ تسلز آپ لوگ سکپ کر دیں اور پھر جو درمیان کی تین سے چار لیسز ہیں اس کو سکپ کر دیں صرف بازوں کے آگے لگوالیں گھیرے پہ لگوالیں اس میں بھی یہ ڈریس بہت اچھا لگے گا کیونکہ اوورال اس کی لک بڑی پیاری ہے اور پھر گلے پہ مست کرائیے گا یہ چٹہ بٹی کیونکہ گلے کی لک بہت اچھی آ رہی تھی پہن کے ٹھیک ہے اور سائٹس پہ بھی چٹہ بٹی اور دوبتے پہ بھی اچھا اب دوبتے کی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ دوبتے کی میں نے رینج کو تھوڑا سا کم کیا تھا ویسے دوبتہ اور خوبصورت ہو جا تھا کہ اگر میں چاروں طرف کراتی تو میں یہی ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ لوگوں نے اس کو بچٹ فرینڈلی کرنا ہے تو یہ بیچ کی تین سے چار لیسز کو سکپ کر دیں جتنی کم لیس لیں گے وہ بچٹ اتنا کم ہو جائے گا اور ٹراؤزر بنوایا تھا سٹریٹ پینڈ بنوای تھی اور اس پر سمپل باریک تھوڑی لیس لگوائی ہے اگر چوڑی لگواتی تو وہ اچھی نہ لگتی کیونکہ سوٹ کمیز پر بہت چوڑی چوڑی تھی تو ٹراؤزر پر جتنی باریک ہوگی وہ اچھی لگتی اچھا جی اب ہم دوبتے کے چاروں طرف بھی سلیس کو کر سکتے تھے لیکن میں نے صرف ایک سائٹ پر کرایا کیونکہ ایک سائٹ سے ہی دوبتہ زیادہ نظر آتا ہے سو اگر آپ لوگ مزید کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ جو ٹراؤزر والی لیس ہے اسی کو دوبتے پر بھی کوپی کرا سکتے ہیں اور میں نے صرف ایک سائٹ پر لگوائی باقی تینوں طرف میں نے جو ہے چٹا بٹی ہی فینشنگ کروالی ٹھیک ہے اور ایک اکٹسل لگوالیا سو ای ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہو کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اللہ حافظ